ماشا اللہ صحابہ جو جو بھی کرتا ہے توہین صحابہ ان کو فاروق کے درے سے علی ماریں گے آج کی اس محفل کا آخری اور خصوصی خطاب کرنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں آپ کی ہماری ہم سب کی جانی پہچانی شخصیت عظیم خطیب اللہ کی ذات نے آواز انداز انتہائی کمال کا عطا کیا ہے اس سے پہلے دو تین اعلان باقی ہیں وہ سمات فرمالی جیئے بیس نومبر بروز اتوار بیس نومبر بروز اتوار پیغمبر انقلاب کانفرنس بعد نماز عشاء کھوڑیاں خاص میں بخاری میرجحال کے اندر تشریف لارے ہیں جگر گوشہ شہید ناموس صحابہ مولانا عظم تارک شہید حضرت مولانا معاویہ عظم صاحب اسی طرح بیس نومبر بروز اتوار بعد نماز مغرب مدرسہ ارپیہ تعلیم القرآن تلونڈی میں تشریف لارے ہیں حضرت اقدس جناب حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب اور ان کے ساتھ قاضی متیولہ سعیدی صاحب اسی طرح چوبیس نومبر بروز جمعی رات بعد نماز مغرب مجلس تحفظ قرآن سنت کے زیر احتمام ایک عظیم الشان پروگرام منقض ہو رہا ہے اور بعد نماز مغرب جناب حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب اور اسی طرح شاہ نواز فاروقی صاحب تشریف لائیں گے اور چوبیس نومبر بروز جمعی رات بوقت بارہ بجے دن جگر گوشہ شہید ناموس صحابہ و اہل بیت مولانا عظم تارک شہید حضرت مولانا محاوی عظم صاحب تشریف لائیں گے جامعہ مسجد مدنی اسلام پورا کھتا رتی پنڈی کے اندر احباب سے شرکت کی درخواست میں معذرت کرتا ہوں آپ سے جتنے پرے بجمع میں ماں پچھاتا ہوں آپ کا چیرہ سرخ ہو گیا آپ سرخ فول کی طرح ہو جائے جزا کر اللہ محمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم سبحان اللہ عما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاكم الرسول فخزوه وما نهاكم عنه فانتهو سدک اللہ مولانا العزیم سبحان ربک رب العزیم یما یسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین یا رب صلی و سلیم دائم من ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم جنان اللہ نے اتنی آواز دیتی ہے اتنی بلند آوازنال دروش شریف پڑو حضور دیزاد دے اللہ حضور دیزاد دیزاد دے اتنی بلند آوازنال صدر محفل استاذ العلماء ولی کامل حضرت مولانا محمد طاہر صاحب دامت برکاتم العلیہ سٹیج پہ تشریف فرما دیگر معزز محترم حضرات علماء کرام واجب الاحترام بزرگو دوستو عزیز بھائیو اندلی بے چمنستان رسالت حضرت مولانا رانا محمد عثمان قصوری صاحب دامت برکاتم العلیہ دے برادر عزیز حضرت مولانا محمد اکیل لکشمندی صاحب دامت برکاتم العلیہ انا حضرات دے پیار برے عکم دے محترم جناب حضرت مولانا محمد صابر صاحب حضرت مولانا محمد ناصر صاحب حضرت مولانا قارب محمد عاصف صاحب انا دی اور انا دے رفاقہ دی پیار برے اور خلوص دعوت دے دین دی نسبت نال میری خوش نصیبی ہے کہ میں نتواڑے جیسے دین نال محبت کرن والے اصلی اور نسلی عاشقان رسول دی زیارت دا موقع نصیب ہوئے دعا کرو اللہ میری توڑی ملاقات تو نہ جہانت کامیابی دا سبب فرمائے کافی دیر توں تُسری حضرات ناد خان حضرات انو سبب فرمارے ہو میرے جیسا طالب علم اتنے بڑے اچھے ناد خانہ تو بات کیونکہ ناد خان مجبنوں اینج نچوڑ دینے جو میں بیلنے مجھ گنہ دے کے نچوڑی دیں زبان دیوی ماشاءاللہ رہیسر کران دینے حتھان دیوی رہیسر کران دینے جیبان دیوی یعنی کسے پاسے ہوں ساڑھے حضرات کمی اس تو بات جدو ساڑھی باری آن دیئے اُس بھی لیں مینو یقین جانو ترس بھی ہوں دے تو خود شرم آ دیئے کہ میں تونوں کماؤ سبان لکاؤ میرے دل کر دے کہ مجمع دیسے دی میں ہی آکھاں سبان لکاؤں کیونکہ اتنے پنجے جان دے یا توسی کیونکہ ابوبکر صاحب مدنی صاحبنا چونکہ سڑھا پیار ہے سارے ناد خان میرے بڑے اچھے دوست نے میں کدھی کدھی بطور مزاق کہن دا ہونا بھی ان قریب ایسے ناد خان بھی آن والے نے کہ جنہاں کہنا ہے جنہوں حضور نال محبت ہے وہ دو کلومیٹر دوڑ دا جائے پھر دو کلومیٹر دوڑ دا واپس آکے تھے پھر ہاتھ کھڑا کر کیا کہ سبان اللہ بامر مجبوری پا جی دوڑ نہ پہنے تو اللہ پاک کس محفل قبول فرمائے آمین ہے جی کہو جی میں بہابی نماز ہے جی کہن دے تاکہ انہاں میرے بہابی دوستان پتہ چل جائے بھی انہاں آمین آن دی یہ ہے بالکل فارغ نہیں اللہ میری قوڑی حاضری قبول فرمائے اس حمد و ناد دے صدقے اللہ حضرت کاری صاحب دی اہلیہ محترمہ دے درجات بلند فرمائے اور انہاں اہلیہ دے سمیت میرے والدین سمیت جنہ دے ماں باپ رشتدار بین بھئی دنیا تو چلے گئے اللہ سب دیاں قبر انہاں جنہتا باغ بنائے اچھا ایک میر بانی کرو اے اپنے اپنے گوڑے چھڑو جارا اے جڑے تو سجن کر کے بیٹھ دو نو تالے مار کے کھل کے بیٹھ دو جزا کر اے تو آٹے ہی نہیں کلے نہیں جان دے اگر کوئی بزرگ ہے مجبوری یہ ضرور بیٹھے میں نوجوانہ رو اکثر دیکھتا وہ اینج کر کے بیٹھے میں یہ اینج بیٹھے ہونے انہوں پر ارام ہوتا ہے جو جو تک سنیا سنیا جدو نیدہ لگی گوڑے جدیتہ سیر ارام کر دے قرآن کریم تھی ایک آیت دا ایک حصہ میں تلاوت کیتا ہے اگر توڑی توجہ ہوئی تو انشاءاللہ میں کوئی چند شگر فری نکتے شگر فری یعنی نکتہ چینی نہیں کرانگا بعض بندے شگر دے مریضوں دینے نے نا انہوں نے چینی برداشت نہیں ہوں دی اے شگر دے مریض بھی عجیب نے کلو کلو لڑو خاجند نے چاہ پھکی ہوگئے اللہ جتنے بھی شگر دے مریض نے یا جس بیماری مبتلا نے آج اس حمد و ناد بھی برکت نال جدو باہر نکلن اللہ سب انہوں شفاہ تا فرمائے بیٹا تھوڑا جا پیچھے اہم مولوی دیلت باہر کی دے بچ جائے گی اللہ ٹھیک نہیں تھوڑا جا تسی بیٹھتے بیٹا فرانڈتے ہو تو انہوں اٹھا بھی نہیں سکتے کوکہ ساڑھے تسی مستقبل دیاں صفہ ہو اللہ نے جتنے نبی بھی جے سب بے عیب اور سب لا ریب یاد رکو نبی نو اللہ بھیج دے شانہ مجمع بیٹا ہے پڑھے علی کیا نبی دا انتخاب اللہ کر دے نبیانو اللہ چن دے انگریز نہیں بھائی جنو اللہ چنے اسے چیئے کوئی نہیں ہندہ اور جنو انگریز چنے وہ جنو خوبی کوئی نہیں ہندہ بھائی جنو اللہ چنے وہ خوشبودار ہندہ ہے جنو انگریز بنائے وہ بدبودار ہندہ ہے ایک بندہ سوی حضرت تے انہوں نہ سید بڑھندہ بڑا شوق سا ایسی ہو میم رے علیف سے یہ اور انہوں نے پڑھے لیکھے بولے کہ میر آلم کیا ہوا یہ کیسا میر آلم منگدہ فرد ہے امیر آلم برحال اللہ دی بھالے مخلوق اُن سید بڑھے شاہ صاحب شاہ صاحب شاہ صاحب کسی پوچھے ابھی یہ واقعہ سید ہے اُو پیڑھنے دے چود رہی نے کہا ابھی یہ واقعہ سید ہے اُسا کہ دنیا جتنے سید گزرینے ہو سکتا ہے انہوں نے سید ہونے شک ہو گئے اے دے سید ہونے میں کوئی شک نہیں کیوں اے میرے سامنے بڑھے ہیں لہذا اے دے سید ہونے جساک اے پاجی ساڑے سامنے بڑھے ہیں جنہوں اللہ بھیجے نا اے ہوندے خوشبودار اور جنہوں انگریز بنائے اے ہوندے بدبودار نہیں جڑی گلی چو میرا نبی کو در جاندہ سی صاحبہ پشتے نہیں سی فی حضور کی دے بے کھیجے اللہ جڑے ہونو چی سبان لکن اجرات خواب جو حضور تعدی دار ہو جائے صحابہ پچھ دے نیسی حضور کی دے وے کھیجے گلی دی خوشبو سنگ دے حضور تک پہنچ جاندے سن دلیل کابرانے ایک دن میرے مابوگنوں میٹنگ کر کے آکھیا سانو جو کہنا ہے میری گل سنو میری گل سنو میری گل سنو اسی تیری گل کمیں سنی تیرے نال جڑے صحابہ لینا میری گلہوں یعنی ہومی پیہ تک ڈاکٹر آ لی کافر مکی دے کہن لگے میں آج دے کافران نکال نہیں کی تھی کیونکہ آج کافر ہینڈ نہیں میں بلک ڈبا پیک کافران نکال کر رہے مکی دے کافر ہو تو انو کہن لگے میں تیری گال سی کمیں سنی جڑے تیرے نال لینا کہ سانو چنگے نہیں لگتے مکی دے کافران لگے تیرے صحابہ مکی دے کافران لگے اور میں تو اڈوتے تک نہیں پڑھنی تکریب مکی دے کافران لگے اٹھوال صاحب مکی دے کافر ادھر آو نا تسی ادھر آو دا تسیرے اہمہ کرسی چھاڑ دے اٹھوال صاحب چڑھو کرسی ادھر آو دا بیڑا پیچھا اہمہ تو ہنو گردن ہی کرنے تھک جاؤ اے صوفہ تھوڑے آگے کرو اے صوفہ آگے کرو علماء دا تکی حضرت معذور نے میں نہیں تھوڑے جھوڑے آگے کرنا تاکہ علماء میں نے نو ویکھا او میں نو ویکھا جزاک اللہ گلو ہی نا مکی دے کافرکین لگے سانو تیرے صحابہ چنگے نہیں لگ دے اے کوئی آج دی گا نہیں مکی دے کافرکین لگے سانو صحابہ اب بولو تو صحیح نہیں جار مکی دے کافرکین لگے سانو نبی دے صحابہ چنگے نہیں لگ دے اے کوئی آج دی گا نہیں اے نہ دے بڑھ لی ہے جی کہن دے سانو کہ سانو صحابہ چنگے اے جڑے تیرے نال لینا تیرے نال لینا حضور نے کیا اے آپ پہ بیرے نال نہیں اے جوڑے نے آنکھو اللہ نے حولی یا رضو اللہ چھڑو جنو اللہ دنا پیار ہے درہ کھل کے کہے چھڑو صحابہ نبی نلکے نے جوڑے صدیق حضور نلکے نے جوڑے عمر حضور نلکے نے جوڑے عثمان حضور نلکے نے جوڑے علین نبی نلکے نے جوڑے سارے صحابہ آپ پہ نہیں جوڑے اللہ چڑ چڑ کے نبی دے دامن دے رکھے نہیں اے آپ پہ نال نہیں لگے رب نال لائے نے جوڑے میرا نبی آل ہے اہمیں نبی دی جماعت بھی انہا کہ جی تیری گلتاں سنانگے اے تیرے نال نہ ہون ایک کو آج دی گللے بھی صحابہ حضور نال نہ ہون کوشش ہو رہے یہ تی بڑھنے کا پر بھی کہن دے صحابہ حضور نال نہ ہون رب نے کہا جو مرضی کر لو اے مار کے بھی نال ہی رہنے اینا نال ہی رہنے حضور نے کہا چلو کوئی گللی آج میں اپنے یارانو کہہ دینا بھا جی تیسی میرے نال نہ آئیو میں جارا آئے نال گلت گلت کرنا ہو سکتا ہے کوئی بندے تھے بچہ بڑھ جائے قصہ مختصر حضور جا کے بچہ بے گئے اللہ نے اکھیا لے انہوں کہا ابھی تسی نہ جاؤ ایک نبی نے صحابی انہوں کہا ابھی چل میں تیرا مل پاما عشق دی منڈی ویچے ماشاءاللہ جزاکا عشق دی منڈی جو مل پاما تیرا حضرت عبداللہ ابن ام مکتون ترپے اور میں اپنے دوکوی خطیبہ نہ دوکت کہنا بقول حضرت عبدالشکو لخنبی رحمت اللہ علیہ حضور بیٹھے سم آپ دا چیرہ مبارک ہیں جسی کافران دا مو ہیں جسی او کانڈ پیچھوں آیا حضرت عبداللہ ابن عمی مکتب کانڈ پیچھوں آیا حضور دا چیرہ ہیں جسی سارے کافر صحابی نو بے کے نالے کین حجر نہیں سمجھائی تو میں کیوں سمجھا ہوں سارے کافر ایک دونے اکھوں ہی مارے انہوں نے کہا اگئی کہیں دیسان اے نہیں چھڑ دے نبی نو یہ میں اتھے تقریب چھڑ دیا اگل گل جملہ سمجھ آ جائے تو آسانے سا آبا ہو گئی کافر من گئے بھئی مکہ دے کافر من گئے سینئر کافر من گئے ڈباک پیت کا پر من گئے کہ اسی جنہ مرضی زور لائیے وہ اکھی والے ہاتھیں کی چھڑ دے ہیں محمد نو دے نبی نے یار بھی نہیں چھڑ دے آہ دیکھو آیا حضور نے کہا انہوں کی پیٹ پہ گئے یہ میرے نرگل کرنے سے ایویں دیکھ دے اور نے نبی نے ہن کر کے دیکھے دیکھے آتے عبداللہ ابن میں مکتوم آ رہا کل لے آ رہے میں کہے جی کسی انہوں نال لے لہو ان تنوں کی میں پتہ حضور رہتے بیٹھوں نے کہا مولوی صاحب اکھیاں باندھنے ناکتے باندھنے ہی ہویا نا زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی زندگی لٹکے لے گیا تو انہوں سبحانہ اللہ بھی ہے وہ وقت تمہیں سچا خیاسی نا کوش بھی لے تو تو یہاں جائیں کر دا سو نا زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی جنت کا نیز بن کر مدینے میں رہ گئی اور پھولوں کا رنگ بابا جی پھولوں کا رنگ حضرت یوسف کو مل گیا خوشبو مصطفیٰ کے پسینے میں رہ گئی پھولوں کا رنگ پھولوں کا رنگ حسن یوسف کا جہاں میں ہوا ایک چرچہ جس نے بھی دیکھا غش ہوا اس پہ تاری حضرت موسیٰ نے خدا سے ید بیضہ پایا نور کے چشمیں ہاتھوں سے ہوئے ان کے جاری حضرت عیسیٰ نے مردوں کو کیا زندہ کم کہا تو حیات ہوئی ان میں جاری سامنے آئی سیرت مصطفیٰ جب میرے خوبیاں نظر آئیں اس نے یہ ساری ہو سکھو بیٹھا ہو سکھو بیٹھا شپیر اس کا نظارہ کر کے بے خدی سے زبان پہ میری ہوا یہ شیر جاری حسن یوسف تم عیسیٰ ید بیضہ داری آج خوبا ہم دارند تو تنہا داری میرے آقا دا پسینہ میرے محبوب علیہ السلام جڑی گلی جو گزر جاندے سن پسینے دا س دیندے سن خوش بھوان دا س دیندیاں سن آقا ہے تو گزر گئے نے پھر میرا دعوائے اللہ جنہوں بناوے اوہ دے پسینے چو خوش بھوان دیئے تھے جنہوں انگریج چن دے اوہ دے ظالم چوپت بھوان دیئے میرا نبی جتوں گزر جائے اللہ اونا گلیاں نوی قرآن بناوے جنہاں غاراں وے جتر جاوے اللہ اونا گاراں نوی قرآن بناوے جس میدان چٹر جاوے اوہ س میدان نوی اللہ قرآن بناوے جڑی مسجد جاکہ قدم رکھیں اللہ اوہ س مسجد نوی قرآن بناوے نہیں 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 ایتے آمنا دا لالے عبداللہ دا درے یتیمے ایتے بدرد جائے شمس زہائے خیر الورائے بلغل اولائے کشبت تو جائے لا یمکن سنائے حبیبِ کبری آئے حبیبِ کبری آئے مکینِ گمبتِ خجرائے نہیں نہیں محجبینِ اے لڑ یقینِ راحت اللہ لاشقینِ مراد المستقینِ شفی المجنبینِ رحمت اللہ العالمین ایتے کائنات دا امامِ ایتے جگانتا سلطانِ اے تے سب تُو آلہ تے اچھا تے سچھا تے بہتر پر آمے دے یاران دی گل کران میرے نبی دے یاران دی شانویگ اے جڑے گھوڑے تے اتے سوار ہو جان دے نے جڑے گھوڑے تے اتے سوار ہو جان دے نے تو آڈی جانے بلا میں کی کہہ رہے ہیں جڑے کھوڑے دے اُتھے سوار ہو جاندے نے ہاتھے دے تلوار پکڑ لئے دے نے میدانے کارزار وال گھوڑا دوڑاندے نے اللہ نوغیٹے چنگے لگ دے نے اللہ کہندہ میں تلوار دی قسم نہیں چکدہ میں سوار دی قسم نہیں چکدہ میں گھوڑے دے زین دی قسم نہیں چکدہ میں گھوڑے دے سبا دی قسم نہیں چکدہ میرے محمد یا یارہ تیری سواری دے پیراں تھلوں جڑی مٹی اٹھ دیئے کہ جدو گھوڑا دوڑے تے سالہی نائے وال آدی آتی دب ہن وال مری آتی قد ہن وال مغیر آتی صبح میرے نبی دیا یارا تیری سواری دے پیراں جو جڑی خاک اٹھ دے میں نوز خاک دی قسامیں میں نوز مٹی دی قسامیں میں نونا گھوڑے آن دے ہاپن تے لمبے سا لین دی قسامیں پہاڑ پتھر تے پیر مارن اونا دے بھی چونچنگاریاں اٹھ دیاں نے جو میرے نبی دے غلام دی سواری دے آلامیں پھر میں اپنے ذوکج کمان آکا دی سواری دا کی آلام ہوئے گا میں حیرانہ اونا مولویاں تے نادخانتوں جڑے ڈاچی دیاں تریپاں کر دے نے جڑے میاں براک دیاں تریپاں کر دے نے میں منیاں ڈاچی شان والیے اُتھے حضور بیٹھے نے میں منیاں براک شان والیے اُتھے حضور بیٹھے نے اکھیاں بد نہ کریا کر اپنے دل دے دروازے کھولیا کر ہجرت والی راتے صدیق دی ذاتے موڑیاں تے آمنا دا لالے حجبی سبحان اللہ علیہ بزرگاں دے نارے ماران تو صدقے تھے تو اڈے ڈھل لے جائے جواب تو صدقے تھے چلو میں ہونے چیک کر لئینا نارے تکبیر شانے سیدنا محمد مصطفیٰ شانے صحابہ شانے سیدنا ابو بکر صدیق شانے سیدنا ابو بکر صدیق نارے تکبیر اللہ جی اللہ دے ولی دی مجود دی چھے ناں میں جاج بنان لگاں سبحانہ تے میں ایک جملہ کرن لگاں شدیق دی شانے تے تے میں نے پتہ لگے بھی تسی کی میں سن دے ہو یہ فیصلہ حضرت کرنے کے بھی مزہ آیا ہے کے نہیں آیا کائنات تباد نبیاں دے کائنات تباد نبیاں دے شدیق دارت باہ آلیے شدیق داو ممبا شدیق دشان نرالیے جنہوں سے پر حضر ویچن نرال رکھیاں کھل کائنات دے والیے جڑا نام شدیق 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 دھردائیں اوہ دے جی سمیت خون حلالیے جڑا چی برکت والی اتے نبی براک برکت والی اتے نبی یہ بلال دے کھوڑے دے پیرانچو مٹی اٹھے اللہ انہوں قرآن بناوے یا اللہ جڑا اچھی بولے کائنات والے دن شدیق دے نال جنت جاوے صحابہ دے پیہ گھوڑے دے پیرانچو مٹی اٹھے اللہ اس مٹی نو قرآن بناوے پر آپ اندازالہ جدو شدیق میرے آقا نو لے کے تریا ہونے چڑھائیاں چڑھیا ہونے اوہ دے قدماندہ کی عالم ہوئے گا اللہ تنہوں مکہ لے جائے ایو آمین تجدے بھی نہیں جانا اللہ تنہوں مکہ لے جائے اللہ تنہوں مکہ لے جائے اللہ تنہوں حرامت لے جائے اللہ تنہوں توافدی توفیق دے چل دیاں چل دیاں جدو تواف کر لو پھنگا اے دے تے میرے یار دے قدم لگے نے گپا میں انہوں نہیں ہونے گا اے سا پتھر تے خلیل دے قدم لگے نے اللہ نے کیا اے نو ہنکا بے چو نہیں کڑنا بولو یار اے پتھر میں نو پیارا لگ دیں مانے لال لے جمعہ جڑا اسے پتھر نو حرامی چو کڑیں مطابی چو کڑیں بیت اللہ دے دروازے دے سامنے پیٹے کوئی کڑیں یا اللہ جڑے پتھر تے ترے خلیل دے قدم لگ گئے او نو ترکھی مطافچ او نو ترکھی بیت اللہ دے دروازے دے سامنے تجڑے سینے دے ترے حبیب دے قدم لگ گئے مانے لگ گئے اے پتھر میں رکھاں گا بیت اللہ دے سامنے دروازے دے سامنے تجڑے صدیق دے سینے دے قدم لگ گئے انہوں میں رکھاں گا محمد دیاں اکھیاں دے سامنے روزے وچ وا صدیق تری عطمت تُو صد کے جاں وا عمر تیرے مقدرہ تُو صد کے جاں یہ سبحان اللہ اچھی کمیتے پرانے دو جملے نے قیدیاں یاد آگئے نے اللہ باقی صحابہ وشان والے نے دو کوئی خاص سانجڑے نہ رکھے نہیں فرمایا ہے اس باستے کہ ایک کے صداقت والا ایک کے غیرت والا میں صداقت والا تانال سلائے ہیں کہ کوئی جھوٹا نبی دے روزے تے نہ آوے ہیں میں غیرت والا تان سلائے ہیں تاکہ کوئی بے غیرت نبی دے روزے تے نہ آوے ہیں ماشاء اللہ نارے تکبیل شانِ مصطفیٰ شانِ صحابہ شانِ صدیقِ اکبر مقامِ صدیقِ اکبر عظمتِ صدیقِ اکبر شانِ عمر خلافتِ راشدہ تاج دارِ ختمِ نبوت تاج و تخت ختمِ نبوت بلند آوازِ نارے تکبیل جاڑ سنو نارا انہیں واقعہ مارے ہیں جواب ہے یہ ناری ماری ہیں کمال ہوگی یہ یار نارے نہیں مار نہیں جیڑی قوم اس کوڑے رومنڈر چپتیں گی جیڑی قوم سبحان اللہ نہیں کہنی انہیں نارا کی تو مارنے ہیں شدیق دے نات جڑا نہ بولے نا میں ان کی کمال گھر جاوے تو پھر کوئی کنڈا نہ کھول دو دفا دو دفا شاہر صحابہ شاہر صحابہ شاہر اہل امید شاہر صحابہ علام شبیر عبد عثمانی شاہر شاہر صحابہ گبرانہ نہیں یہ میرے نالی آیا ہے انہیں نمارنے نارے لکھ انہیں نمارنے بھئی گل سنو جدو کوئی سو رات دامات میں کرا آجائے توجہ بھئی توجہ نوجوانوں شدادےوں اللہ خوش رکھیں سورا دامات میں گھر آجائے آکے بے جائے یا کھڑا ہو جائے یا سو جائے گوانڈینو سڑنا نہیں چاہیدہ بھئی سورا آیا ہے دامات میں گھر سڑدہ ہمساہ پہ ہے اوہ پاکلا انہیں اپنے دماتے کاری آنے ہیں نا اے صدیق اپنے کار نہیں اپنے دماتے کار ستا ہے تُو کانو سڑی جانے کمال ہو گئی ہے تیری یار تُو سڑ جے سڑے ہی ہے کملی والے ہیں تُو سڑی جانے ڈبل لفافہ کرو جے میں انہا مر گیاں ناتا نہ پڑا تی پیسے واپس ظالم ہو کملی والے کملی والے میں صد کے تیری یاد تُو 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 کملی والے میں صد کے دے تیری made کملی والے میں صد کے تیری یاد تُو کملی والے میں صد کے بَلَغَ الْعُلَابِ کمالے ہی کشا پت و جاب جمالے ہی حسنت جمعی و خسالے ہی سلو علیہ و آلے ہی کملی والے میں صدقے یا لاجری زبان تے ناتے نبی ہوئیں قیامت والے دن میرے معبوب دی شفات نصیب ہو جائے کملی والے میں صدقے کملی والے میں صدقے تیری یاد تو آ کے جو بے قراراں تے کم آ گئی ایسی باغیں مدینہ جو اٹھی مہکی جو یتیمہ غریباں تے کم آ گئی میں کہنا کی چانا شان صدیق شان صدیق فاروق دا کی دسان شان صدیق فاروق دا کی دسان کی تا اللہ نے دو ہاں تا اونچا نشان سبز گمبد دے تھلے جو بچ دی شتھاں سبز گمبد دے تھلے جو بچ دی شتھاں کملی والے دیاراں دے کم آ گئی کم آ گئی کملی والے میں صدقے کملی والے میں صدقے تیری یاد توں کیونکہ ساڑھی قسم تلقی ہو گئی مدنی ہو گئی مکی ہو گئی سانو ملیا حسن ایلدہ نانا ساڑھی جنت پکی ہو گئی شتیق اکبر نے چکیا میرے نبی تے چک کے کھڑے ہو کے کہندنے یا اللہ ایک گل پکی یہی حلیمہ بھی لینہ آئی سی انہیں کیا سی دے میں واپس کر جانگی میں حلیمہ ونگو نہیں ہو چکیا حلیمہ نے آمنہ نو کیا سی اے دے میں واپس دے جانگی میں حلیمہ مانگو نہیں ہو چکیا میں واپس نہیں ہو کرنا آواز آئی صدیق اسی تیرے کو واپس لین لیتے نو دتا ہی نہیں جا کیا میں تک تو آڈے ہی کرو لبے گا چکیا نبی نو تر پہ تر دیاں تر دیاں جھوم دیاں جھوم دیاں جھوم دیاں اینج اینج جھوم دیاں گھوم دیاں اللہ اسے غاردہ تنہوں دیدار عطا فرمائے جس غارد حضور صدیق نہ لگے پہنچ گیا غاردے دروازے آقا تھلے تشریف لے ہو شدیق دب یقیدہ سے بھی اتے ہیں انتے تھلے نہیں چلو یہ کہانی پھر سے آقا تھلے تشریف لے ہو کھڑے ہو آقا تشریف ہی پہلے جانا پہلے غارد میں جانا غارد پہنچے صفائی کی تھی بھائی نو جان دے ہو صفائی کی تھی میرے والد دیکھو میرے والد راستہ دے دے ہو صفائی کر کے سارے سراخان دا مو بند کر کے اگر سب جی توجہ میرے والد ہوئے جمعہ کمان مزہ نہ ہوئے تھے پیشے واپس تسنبال کر رکھی ایک دفعہ کو یا اللہ جڑا اچھی بولے انہو فالج نہ ہو جڑا ہورچی بولے انہو کینسر نہ ہو جڑا ہورچی بولے انہو شگر نہ ہو اللہ جڑا ہاتھ کھڑا کر کے آکے ہاتھ کسی کبھی نے دا موتاج نہ ہوئے یا اللہ جڑے دونوں ہاتھ کھڑے کر کے آکے انہتی نسنج حافظ ایک قرآن پیدا ہوں صاحبِ ایمان پیدا ہوں بس تتباہ نکلنے تو تو اعلان کر دے سارے بخشے گئے لوگ کہتے ہیں شدیق نے سراخ بند کیے بھائی نہیں شدیق نے صدا سراخ بند نہیں کیتے شدیق نے فتنیاں دے مو بند کیتے نے اگر چار دفعہ دےو واسدیق 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 اے میں چار مرتبہ میں نکلایا اے چار دا عدد سارے انو حضم نہیں ہندہ ایک جگہ ہے کہ مدھا پٹرول پہ پاوے پٹرول پہ گیا سولہ سو دا انہیں کہ جی چار سو بکا ہے تو اٹھا انہیں کہ یار یا پنجا کٹ کر اڈا سڑے ایسی چارہ تو یا پنجا واد کر انہیں کہ کی تقلیبے انہیں کہ چار انہیں کہ لگے پتا دو بیمار خلافتِ راشدہ خلافتِ راشدہ جو مانتا ہے ہاتھ نیچے دا رہے خلافتِ راشدہ خلافتِ راشدہ چلو جار مولانا عقیل صاحب نے نعرہ مارے ہیں تمنوی چار یارانی شان ہے جی مشرا یاد آگا کی یاد کرو گے کیڑے سکھی نہ لگا پیاسی ماشا اللہ اسحائیں حبدار صداقت دے ماشا اللہ اسحائیں حبدار صداقت دے تیسی تیک دا بڑا ایسانے جدا لکب پروک آزم ہے ہر میں بلوچ دیشانے جائیں دین انتے سب کچھ بار دیتا اس مرد دا نام سمانے جڑا نام علی توں سڑ دائے سڑی نظر دوچ بے ایمانے جڑا نام علی 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 تیرے چاورا سے قدو کھاڑے نے پر ایک گل دس یہ تیری دکانتے کو قبضہ کر لے تیرے مکانتے کو قبضہ کر لے تیرے چھڑانتے زور لگے گا اور تو انہوں رابطہ واسطہ بول پاؤ جار بھئی تیری دکان تیری مکان تیرے تیرے قبضہ کر لے زور لگے گا چھڑانتے انہیں کہا بڑا تیمہ کیا علیہ تیرے قبضہ ہو گیا ہے قریب آدمی چھڑاندہ پھر دے گلی گلی نظر نظر چمن چمن گلی گلی علی 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 چمن چمن کلی گلی چمن چمن کلی گلی تاجدار ختم ربوع حضر شپیر عثمانی خص تیری پیر بڑھتی کوئی سمجھ آئی ہوئے کہ آگے ہیں کشویر تے قبضہ مدیدہ انشاءاللہ میری پاک آج زندہ آباد جنہوں فوج حضر بنی ہوندی نہ ہوئے انہوں نے موجی فیڈر جو کھیج لے اگلے انہیں تو انہوں کی تکلیف ہے میں تے فوج دے نال آن کیونکہ ایسی سکھی بیٹھے ہیں جو بارڈر تے میرا جوان کھڑا ہے تے جسی اپنی چونکی دار پہ خلاف ہو جاؤ گے تے پھر بکان دی خیر مناؤ پاکستان پاک فوج پاک فوج بھئی انشاءاللہ وقت آئے گا پاک فوج دنال ملکے اسی کشمیر مودی دللنے کشمیر مودی نو نہیں دینا علی یہودی نو نہیں دینا سارے فتنیاں دے مو شدیق نے بند کی تے میں نوہڑ سمجھ آئیے کہ لوگ کی ابو بکر دے خلاف کیوں بول دے لیں انہ دے بڑیاں دے مو انہیں بند کی تے ہوئے نے اللہ اکبر سارے سراغ بند ہو گئے دو بچ گئے سارے واقعہ سنے آئے اڈیاں دیتیاں ہوتے اڈیاں رکھ کے ہوتے او بند بھی کر کے چولی پھلا کے کیا سنے آجاؤ قومیاں نبینو ہر کوئی نہیں صد سکتا صدن واسطہ بھی شدیق چاہید ہے پہلے چکے گا تے پھر بلائے گا نا آقا تشریف لے آئے حضور سو جاؤ تھکے ہو گئے کائنات انجدہ مولانا کوئی عاشق بیکھی ہے جوڑا خود نبینو چوک کے لئے آیا ہے آپ نہیں تھکا آپ نہیں تھکا آپ نہیں تھکا کہندہ حضور تسی تھکے ہو گئے حضور نے چولی وچھ لٹایا حضور سو گئے اوہ دروے کے اتحلیس ہو گیا ادھر نبیس ہو گیا شدیق نہیں ستا اے بیٹا تھوڑی دیر کے لئے بیٹا تقاضی دبا کر رکھو اللہ خیر کر رکھو تھوڑی دیر کے لئے میں بہت جلدی ختم کرنے لگا آپ جائیں گے تو آپ کے ساتھ پانچ چار یار تیرے اور بھی جائیں گے مجھے پتا ہے کیونکہ ایسا ایسا پیکیج کا وقت ہونے والا ہے تو وہ جو ہے نہیں ہے نہیں تھک گئے ہو من جاؤ یار من جاؤ یار من جاؤ یار نہیں تھک گئے پھر در آ آواز نہیں آئی آواز نہیں آئی علی سو گیا نبی سو گیا آواز آئی عبد اکر آج ہوتے میں جاؤں گا تھلے دو جاؤں گنے میں آقا میرا پیر علی گلدہ سو کیوں گئے تو میں اجڑے بار کھڑے رہے نا کافر ایمینو کہیں دے سڑ مشکل کشا میں آقا جڑا سو جائیں اور بولو یار میں مشرکن ہوں دو سنا جاننا جڑا سو جائیں وہ مشکل کشا نہیں ہوں کیونکہ اللہ لا الہ اللہ الحی القیون حضرت علی سو گئے آپ حضرت علی کہندے نے یہ ہو جائی نید اس راتہ ہی ہے اے ہو جائی پہلے قدیری نہیں آئی کیوں پہلے سوندہ سان فکر لگا رہندہ سی خبر رات موت آ جائیں آج حضور نے اکھیا علی سونجا صدہ اٹھ کے میرے پچھے آ جائیں علی کہندے اج موت نو موت آ سکتی اے علی نو موت نہیں آ سکتی اے ہو جائی نید کدی نہیں آنی حضرت علی کہندے نے میں پڑا ستائس واسطے ہیں میرے کل کیے سونائے چاندیے درہم نے دینار نے کپڑے نے کپنا دیاں مالتا نے مولوی جی سونا گم ہو جائے گا صبح دے نالدہ مل جائے گا چاندی گم ہو جائے گا صبح دے نالدہ مل جائے گا پیسے گم ہو جانگے انہ دے نالدے پیسے مل جانگے تانسو تا ہویا حضرت ابو بکر نو پچھیا میرا امام ابو بکر تو کیوں جاگ نہیں انہیں کہہ علی کل انجدہ مالے ہیں اوہو جی اب بزار تو ہور مل جائے گا جنہیں ہستی میری جھولی دیل نہ رہے اے ہو جی اللہ بڑھائی کوئی نہیں ہے اے ہو جی متبادل کوئی نہیں ہے انہوں کو جو ہو گیا تو میں کی کرانگا میں تہاں جاگ رہے آنا ابو بکر حضور دے چیرت نظرہ رکھ کے کہندہ ہے یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جہاں دیکھو نا یار جدو چولی ویچ نبی ہوئے تو پھر بندہ کوئے جدا کرنا بجھر اللہ سلامت رکھی پتہ لگ گیا ابھی اس مجمچ پنجان مننالے بیٹھے بھئی کول نبی ہوئے تو یہاں کھنا کرے جور میں چولی ویچ نبی ہے تیسے جیگ نے آکے انہیں سنا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جہاں اوہ بندہ بولے گا جدا کید ہے حضور بھائے گا کوئی نہیں سنا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جہاں کوئی نہیں تیرے جہاں کوئی نہیں کنوں کمام ہے تیرے جہاں کنوں کمام ہے تیرے جہاں تیرے جہاں جڑا نبی نو اپنے ورکا کہنے دے کوئی نہ بولے جڑا نبی نو اپنے وڈے پر آور کا مند ہے کوئی نہ بولے تو باقی جدہ عقیدہ بھی تیرے جہاں کوئی نہیں اڈی وڈی مسجدے تے انہا بڑا مجمع ہے تے سارا غیرت مندہ دا مجمع ہے سلام علیہ اے مدینہ جان والا مجمع ہے ان کوئی زبان خالی نہ رہے سانا مصطفیہ اے وڈیو والے بھائی کھڑے ہو رہے